بھائیوں کی برد نبالی عبادہ چلے ورش لکنائے کفاہی کرتا منورت بہمین مال مانے منورت کرتے ہوئے جانا ہے اور پربوں کے دار جاؤں تو منورت کیا تھا اور منورت لے کے جاتے ہیں تو پربوں ہمارے منورت بھائیوں کو نہیں کرتے دیکھ کے ہو جائے چرمی دل جاتا ہے عرم دل سے برس کداتا ہے جس کے پید کی رہنوں سے پتھر کی ناری مرتبنت ہو گئی تھی جے پد پرسی تری ہشی ناری اس پتھ کا اس پید کا مجھے در سمجھ باغ بھی بھرو گیا میرا جیون پاون ہو جائے گا میں کیوں اب تک لنکا میں بیٹھا ہوں جب عشور کی اور بیٹھی تیل پٹھتا ہے تب اس کو پچھنا سب یاد آتا ہے تب میں نے اس کو کیا پٹھا ہے دیکھا ہو جائے سرنسل جاتا جھے پد جنرک ستا اوڑلائے یہ بھگواتی ہشوک واتکا میں بیٹھی بیٹھی اپنے پاد میں جس کا سمرنگ پیئے اس راہ کا مجھے درشن ہوگا ہر اوڑ سر ہر سروز پد جے بھگواتی جان کی جس نے جان کی جس نے اپنے ردے پہ راہ کو دھاڑ کر کے لکھا ہے اس راہ کا درشن مجھے ہوگا یہ میرا اہو بھاگیا اہو بھاگیا میں دیکھاؤں تی جن پائین کے پادکانی بھرت رہے پن لائے تے پد آج ملوکیوں ملوکیوں اب تک میں نے کیا کچھ دیکھا سوڑا چاندی ہرا مانک ہراکششو کو دیکھا مگر جس پادکان جس کی پادکان کو لے کر پڑھو بھارک جی ناظ چی چلا ہے اونس پد کو دیکھنے کا آج ملوکی ہے اس وجہاں داؤن گوٹ اور رام کے سلوکاو اہو بھا سپری بچارہ آئے وہ سپری سنتو اہی پاک اور تاہو آگیا اور سپندہ نے دیکھا کے راحو کا خیارہ اور بھاہو بھاک دی میری ہوئی ہمارے بڑے بھائی کا دنڈال کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے کہ ہم کتنے بھی سی دیکھنی نہ ہو مگر لوگ اپنے گھر میں سب سیدھا کر دے دیکھیں گھر دیا نڈا اس کے ہاگ ساپ کرنے کی ہم کے گھر میں تو یہ بڑا ہے تو یہ چھوٹا ان سے کاری کر دبر ہوگا تو سب نے سوچا کہ رامن کا بھائی ہے اور ماتا پیتا کے لکشن جنیٹک آتے ہیں تو سب نے کہا کہ کپل میں ڈیپیشل آمد دیکھا جانا تو ریپو دودھ پیشش ہے شتر کا دودھ ہے اب ایسے کلی کو اس کو باندیا رکھتے گے اس کو واپس بینے گے گی مانمان جی کے ساتھ دیکھا کہا کم کیا تھا کپیش راکھی تاہی راکھی کپیش پہیں آئے کپیش کپی کے پاس رکھا اور رہو رام کو سما جل دیا سما چاہ سب تاہی سنائے کپس کرنů utilize کپس کریں کپس کریں ورانا پاس كانا ایک ساپ تو ours رامن کا بھائی ملیگ آیا سب پر آمد پیش کریں کپس کریں کپس کریں تاہ Peninsula یہ مایا بھی ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ راجہ شکریف کہتا ہے سب کو ایلٹ رہنا ہے وہ رام سے دور رکھنا ہو سکتا ہے کئی رام کو نقشان نہ پہنچا اور پتہ نہیں کس کارن سے آیا کام روپ ہی کارن آبا اور اپنے سب شاستر چھپا دو کوئی بات بت کرنا کہ کیا یہ جنا ہے بھید ہمارا لے سکتا ہمارا بھید پانے کے لئے بھی آیا ہوگا راکھی باندھی موہی اصفار اور اس کو باندھ کے ہاتھ موہ میں اکتا لگا کے باندھ کے پیر باندھ کے رکھ لے کے سکھا نیتی تم نیکی بچاری من محبن سرنات پہتا ہے ایسی بات جب راجہ شکریف نے کی تو پربو رام نے کہا کہ بات سئیے مگر اس کو آنے تو اور شرناگت کا بھائی حرم کرنا چاہیے وہ کس کارن سے آیا ہے یہ بھائی بھی دو کر آیا ہے یا دی ہم سمت ہے تو اس کے بھائی کا میں نیبارن کرنا چاہیے سوری پربو بچار نے حرش رم مانا پربو نے ایسا کہا کہ ان کے بھائی کا نیبارن کرنا چاہیے تو پربو حنوان جی سمجھے کہ بھو تو شرنات بچھل بھگوان بھگوان کے شرن میں کوئی بھی جاتا ہے تو بھگوان شرن میں جاتا ہے شرناگت کے پرکشک ہے شرناگت بجیت اجہی نیجی آنے اتنا مانی تیدر پاور پاپ مئی جنہ کی لوگت آنے جو برتی اپنے ابھیمان کا یا تو اپنے آہید کا انوان کر کے اپنے آہید کا انوان کر کے آئے ہو شرناتی کا شرناگت کا انہادر کرنا صرف اپنی ہی سوچے کہ وہ مجھے کچھ خراب کرنے گا ایسا سوچ کر آئے ہو گھتی کا انہادر کرنا وہ ہانی پرت ہے ایسا نیک کتا چاہیے اس سے پاپ ہوتا ہے اور پربو رام کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی میرے سنو کھا جاتا ہے تو اس کی موقع ہو جاتی ہے کوٹی وپر بدلاتا ہی جاؤ آئے سرن تجہو نہیں جاؤ کرو وپر کو جدی باگ دیا ہے مگر ان کی گتی انکہ پربو کیوں اور ہوتی ہے تو پربو رام کہتے ہیں کہ میں اس کا تیاد نہیں کرتا ہوں میں اس کا سوکار کرتا ہوں میں شرنا کرتا ہوں میں شرنا کرتا ہوں وطسل ہوئی اور اے حرمان جی اے شکری آپ اتنا پور رہے ہیں مگر سنمک ہوئی جم ہوئی جبہی جن مکھو کی اگنا سہی تک رہی یکتی ایک باور بھگوان کے سنمک ہو جاتا ہے تو ان کی پربو کے سوئی پاپ جل کر پشم ہوتا ہے پاپ بنت کر سن سب آو پجن مہور تہی بھاون کاؤ جو پہ دوشتر نہیں سوئی ہوئی مورے سنمک آو کس ہوئی پربو رام نے کہا کوئی اپنے مندک پر کسند پاپ لے کر میرے سامنے آئی نہیں سکتا یہ بھگوان کا سب آو ہے بھگوان کے سامنے جاتے ہو جیسے وہ میٹل میں چکل میں جاتے ہو میٹل پکڑا جاتا ہے ایسے پاپ آدھی لوگ مند مو آدھی بھگوان کی شرن میں جانے سے پہلے کی کر جاتا ہے اور وہی بیٹی میرے راستے دیا تو میرے سنمک آ سکتا ہے اے رنمان جی جس کا من نرمر ہوتا ہے یہ سندر گاڑ کی اور ایک قلبو چاپا ہے پربو کو کیسے لوگ پسند ہے نرمان میں نرمل من مان نرمال من جن سو موہی پاہا موہوں کا پتے چلے چھترن باہا اے رنمان جی جس کا من نرمل ہے وہی میرے سامنے آ سکتے یا وہی ایسے لوگ مجھے بھاتے ہیں ایسے لوگ مجھے پسند ہے اور رہی باگ چل اور کپٹ کی تو چل کپٹ تو میرے اردگرد بھی نہیں آسکتے میرا نام بھی نہیں لے سکتے بدوان کی کرپا سے بدوان کی کرپا سے من نرمل بنتا ہے اور من نرمل بنتا ہے تب تربو کا نام لیا جاتا ہے اور نام کا اثرے ہوتے تب بھگوان کی اور ہم چل پڑتے ہیں جگہ مہو سکا نشادر دیتے لچی منو ہنہی ممشی مہو دیتے اور رہی باگ شترکی تو میرا چھتا بھائی ہے نا لچی من ہنہی ممشی مہو دیتے تو ساکشہ شیش ہے میرے تک اس اپادے کو اس شتر کو پہل لے دیتے تھا ایک نمیش مہکرہ میں ہنمان اس کو مارتا لکشمن اس کو مار دے گا جو سبیر آواز درن آئی رکھے ہو تاہی پرانکت جو شرناغت بن کے وہی بیٹ ہو کر جو میرے شرن آتا ہے میں اس کی رکشہ کرتا ہوں جو ہمارے اوپر وشواس کر کے آئے لے اس کی اور رہو مند مند مشکرائے اور جو اور چلے سادر کہاں کہ اس کو لیاو سادر 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 لیاو بیوشن کو پرمکو کے سامنے لائے گیا پھٹ اکسیلا کے اون پیٹے سے تو بیوشن نے عجبود درشن کیا پہلے کیا کیا پرمکو کی چھوی کو اپنی آنکھوں سے نکھا اور نکھا کر اپنے ردی میں بہری رام اچھا بھی دام بھلو کی رہے اٹھا ٹھو کی اکسٹا کپل رو کی انیبیش بھگوان کو بیوشن جی دیکھتے رہے اور پرمکو کے سورت کو اپنے ردی میں ردیس کیا اور سوچے بھگوشن جی دیکھتے رہے 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 تو پہلی بھرتکریہ ہوئی سابن بھادو دینے درشن کی اٹھا پھوستہ کچھ نہیں بولنا بس آنکھوں سے بھگوان کا اسٹرکی دھارہ سے ابھیشک آنکھ سے ابھیشک من میں تورا دھیری دھارم کیا اور سپرے پربو کو اپنا پریجے دیا ناتھ دشانان کرنے دات پربو رہم کا چھوٹا بھائی اور کوئی لائکہ پھنی نشیچار جن باونس جنم شورتر مارو کوڑ راکشن بھگوشن نشیچارا کاؤنش میرا کاؤنش راکشن ہی ہے جنم سورتر آتا مجھے جنم دینے والا پھر آتا بھی ماتا پیتا دی راکشن ہی ہے سہج پاپ و پریجے تامس ہم راکشن ہی ہے ہم کو پاپ کرنے میں بہت مچاتا پاپ و پریجے ہیں ہم کو اور جو ناکسس ہوگی ہے اس کو پاپ کرنے میں آنک آتا ہے انہوں نے سوکار کیا اور بھگوان کے سامنے جاؤ دب پورا کچھا چھتھا کھول دو یہ اپنا چھتھا کھول رہا ہے کچھا جو پاپ و پریجے تامس دیہا ہمارا دے تامسی ہے جتھا اللہ کی تامپرنے جیسے گھوڑ کو اندکار کے اوپر سوڑایت ریم ہوتا ہے ایسے ہم کو پاپ پیارا ہے جتھا اللہ اللہ تم آتا تامس اندکار نہیں آتا نہیں جیسے اللہ کو رہتری کے پردی تو اندکار کے پردی پرہم ہوتا ہے اللہ کو رہتری کے پردی پرہم کیوں ہوتا ہے اللہ کو جاں کے آول 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 بھول آول بھول پھر گوڑ بھول جے بھولو کہ اولو بولو کہ اولو بولو پر اولو ہوئی ہیں انہیں اندھارا ساتھ ہے جو اولو ہوتا ہے تمس سے اندھکار سے زیادہ اولو ہوتا آورا وہ گجران کے والا اولو بنانا والا مطمئنہ اور وہ بھی ہو سکتا اور وہ یہاں اپروپریت ہے کہ جو اولو ہوتا ہے ان کو اندھارے سے تمس سے اجیان سے عویدیا سے زیادہ بھرین ہوتا ہے تو ایسا میں ہوں تو ہاں ربو رام نے سوچا کہ بھر تو مگر ادھر کیسے آگئے تو میرے بار بھی کیا جانتا ہے تو ایسا ایسا بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے ربو کو جاتنے کی اچھا ہے کہ یہ بھرگوان کے بارے میں کیا جانتا ہے یا تو میرے بارے بھی کیا جانتا ہے کنے بار بھرگوان کو بھی لگتا ہے کہ یہ دینا بھگت کے سکتے ہیں اور ہم بھی کہیں جنے کہ یہ آپ کی داب رہے ایسا مندر میں آنا لگا پتا نہیں تو بھرگوان کو بھی آسٹری ہوتا ہے